اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ریڈیو قطر ایف ایم اونو سیون ہے اب آفر زانہ سفدر سے خبریں سنیئے ابتدامی پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں صاحبی سمو امیر کیوں دوست ملک برطانیہ کے وزیراعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے ریاست قطر نے مشرق اوزدہ میں جوہری ہتھیاروں اور دیگر تمام وسیع پیمانے پر تباہی پھیرانے والے ہتھیاروں سے پاک زون کے قیام کے لیے اپنی مسلسل مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے قطر نے غزہ میں الہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کی ہے اور غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری کے نتیجے میں شہیدونے والے فلسطینی کی تعداد تین ہزار ایک سٹھ اور زخمی کی تعداد تیرہ ہزار سات سو پچاس سے تجاوز کر گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشکی جائیں گی صاحب اسمو امیر شیخ تمی بن حمدل ثانی کو دوست ملک برطانیہ کے وزیر آزم رشی صونک کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے محجید کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات کے علاوہ مجترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بینرقوامی معاملات خاص طور پر فلسطینی علاقوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے باری میں تبادلے خیال کیا گیا اس اسلحے میں برطانیہ کے وزیر آزم نے علاقائی سفراتکاری کے معاملے میں صاحب اسمو امیر کی جانب سے ادا کیا جانے والے تعمیری کردار کی تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم علسانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے روس کے نائب وزیر خارجہ اور مشرق وستہ اور افریقی ممالک کے لیے روس کے صدر کی خصوصی نمائیں تھے مخائل بگڈاوف اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران دو طرف تعلقات اور علاقائی بینرقوامی عموی پر تبادلے خیال کیا گیا خاص طور پر روس یوکرین بہران اور اسرائیلی اور فلسطینی علاقوں میں ہونے والی ڈبلپمنٹس کے بارے میں غور کیا گیا وزیر داخلہ اور لخویہ فورس کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد السانی سے قطر کے دورے پر آئی ہوئی اقوام متحدہ کے دفتر براہ انسانی ہمدردی کی امور او سی ایچ اے کے انسانی ہمدردی کی مالی ایانت اور وسائل کو مترک کرنے والے شعبے کی ڈریکٹر لیزا ڈوریٹن نے ملاقات کی ہے یہ ملاقات اقوام متحدہ کے بینر اقوام مشاورتی گروپ براہ تلاش اور بچاؤ کی دوہا میں جاری کانفرنس کے موقع پر ہوئی ملاقات کے دوران جیسے تقطر اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کے تعلقات اور تلاش بچاؤ اور امدادی کاموں میں ان تعلقات کو فروق دینے کے بارے میں تبادلے خیال کیا گیا شورا کانسل عرب پارلیمانی یونین کی پینتیسویں ہنگامی جلاس میں شرکت کرے گی جو آج عراق کے دالحکومت بغداد میں شروع ہو رہا ہے اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت شورا کانسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کر رہے ہیں یہ ہنگامی جلاس مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جاری ہاریا کشیدگی اور فلسطینی برادر عوام کے خلاف قابض اسرائیلی فوت کی وحشیانہ جاریت کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے اجلاس میں مقبوضہ علاقوں کی صورتحال اور برادر فلسطینی عوام کو ضروری امداد فرام کرنے کے طریقوں کے حوالے سے عرب پارلیمانی لاح عمل اختیار کرنے کے بارے میں سوچ بچار ہوگا اس اجلاس میں شرکت کرنے والے شورا کانسل کے وفد میں کانسل کے متعدد سینئر ارکان اور عہدداران شامل ہیں ریاست قطر نے خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے رکن ممالک کی اٹارنی جنرلز اور پبلک پرسیکیوٹرز کے اجلاس میں شرکت کی ہے مزقت میں نقد ہونے والے اس اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت اٹارنی جنرل ڈاکر ایسا بن سعد الجفالی النائمی نے کی اجلاس میں ایجنڈے کے متعدد موضوعات پر دوادلے خیال کیا گیا جن میں پبلک پرسیکیوٹرز کے درمیان مشترکہ تعاون کے اصولوں پر عمل درامت تفتیشی مرحلے کے دوران بچوں کے تحفظ کے لیے قوانین کا مساویدہ اور پبلک پرسیکیوٹرز کے دوران مصنوعی ذہانت کے لیے اخلاقیات کی دستاویز شامل ہیں جسی سی کے ممالک میں پبلک پرسیکیوشن کے متعدد ممران کو سالانہ حمد الاسمان ایوارڈ سے نوازا گیا قطر کے پہلے عوامی وکیل محمد عبداللہ المحنندی کو بھی اس اعزاز سے نوازا گیا ریاست قطر نے مشرق وستہ میں جہوری ہتھیاروں اور دیگر تمام وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک زون کے قیام کے لیے اپنی مسلسل مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے تاکہ خطے کو جنگوں اور بد امنی کے خوف سے بچایا جا سکے اقوائی متعددہ کی جنرل اسمیلی کے اٹھترویں اجلاس میں شریک قطر کے وقت کے ممبر حسین محمد السفران نے جہوری ہتھیاروں پر پہلی کمیٹی کی بحث سے پہلے اپنے بیان میں سرامتی کونسل کی سن انیس سو اکیاسی کی قرارات نمبر چار سو ستاسی اور سن انیس سو اکیاسی کی قرارات نمبر چھ سو ستاسی اور جنرل اسمیلی کی دیگر متعلقہ قراردادوں کے مطابق مشرق وستامی جہوری ہتھیاروں سے پاک زون کے قیام کی کوششوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ریاست قطر جہوری توانائی کے پر امن استعمال اور قومی ترقی میں اس کے کردار کے حوالے سے ایک قومی فورم آئندہ سال دوہزار چوبیس کے عوائل میں منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کا مقصد تمام متعلقہ ریاستی اداروں کی شرکت کے ساتھ جہوری ٹیکنالوجی اور اس کے پر امن استعمال کے بارے میں معلومات میں اضافہ کرنا اور بیلن اقوامی امن اور سلامتی کو برقا رکھنے کے لیے وسیع اور تعمیراتی باتجیت کو جاری رکھنا ہے یہ خبری ریڈیو قطر ایفیر مونو سیون سے نشکی جا رہی ہیں ریاست قطر نے غزہ میں ال اہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کی ہے اور اسے وحشیانہ قتل عام نہت فلسطینوں کے خلاف ایک گھناونا جرم اور بین الاقوامی انسانی قوانی کی سری خلاف ورزی قرار دیا ہے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں غزہ کی پٹی پر اسپتالوں اسکولوں اور اجتماعات پر حملوں میں اضافے کو ایک خطرناک قرار دیا جس سے علاقے کی سلامتی اور استحقام کے حوالے سے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے وزارت خارجہ کے بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اسرائیل کو نہتی شہریوں پر مزید مظالم ڈھانے سے روکے بیان میں فلسطین کے دنازے کو سن انیس سو سرسر کی سرحدوں کے مطابق فلسطینوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست خیام کے ذریعے جس کا دار الحکومت مشرق کے بیت المقدس ہوگا حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے عرب لینک نے بھی ال اہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی جنگی ہوائی جہازوں کی بمباری کی مذہمت کی ہے کل ایک بیان میں عرب لینک کی سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کون کمبخت جہنمی ہے جو مریضوں سے بھرے اسپتال پر بمباری کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان جنگی جرائم کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے اور مجرم بچ نہیں سکیں گے انہوں نے مغربی ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس فتنے کو فوری طور پر روکنا چاہیے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہروں رفا اور خان ہیونیس میں کل قابض اسرائیلی فوج کے جنگی ہوائی جہازوں نے عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جس کے دوران درجنوں فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے فلسطینی خبر ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق جنگی تحیاروں کو ایک پانچ منزلہ رہائشی امارت پر حملے کی نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم اٹھائیس فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جاریحت کل مسلسل گیارویں روز بھی جاری رہی ریپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں رہائشی امارتوں ہسپتالوں اور سکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں کی دادات میں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اور بنیادی دھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں فلسطینی امام کے خلاف حملوں کو تیز در کر دیا ہے جبکہ مختلف قصبوں اور شہروں میں چھاپے مارے جا رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے فلسطین کی وضاعت سیحت کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں غزہ کی پٹی میں شہید ہونے والے فلسطین کی تعداد تین ہزار ہو گئی ہے جبکہ بارہ ہزار پانچ سو فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں اسی طرح مغربی کنارے کے علاقے میں اکسٹھ فلسطینی شہید اور ایک ہزار دو سو پچاس زخمی ہو چکے ہیں شہدہ اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے کل اسلام آباد میں اسلامی جمہوری پاکستان کی مسلح فاج کے چیف آف سٹاف جنرل سید عاصم نیر سے سلطنت عومان کی رائل آرمی کے کمانڈر میجر جنرل مطر بن سالمی البلوشی نے ملاقات کی جو اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں سلطنت عومان کی رائل آرمی کے کمانڈر نے اسلامی جمہوری پاکستان کی مسلح فاج وائس چیف آف جنرل اسٹاف لیفشنل جنرل احسان گلڈریز کے ساتھ بھی ملاقات کی ان دونوں ملاقاتوں میں دونوں ممالک میں مشترکہ فوجی معاملات کے بارے میں تبہت لے خیال کیا گیا اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں انٹرنیشنل ہینڈبال فیڈریشن کے صدر ڈاکٹر حسن مصطفیٰ نے کہا ہے کہ قطر کے پاس نمائی مہارت ہے اور وہ اولمپک گیمز کو خوش اسلوبی اور آسانی سے ملاقب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کل دوہا پہنچنے پر پریس کو دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے پیریس اولمپکس دوہزار چوبیس کے لیے قطر میں ہونے والے ایشین مینز ہینڈبال کالیفیکیشن ٹونامیٹ کے نقاط پر خوشی کا اظہار کیا یہ ٹونامیٹ آج شروع ہو رہا ہے اور اٹھائی سکتوبر تک جاری رہے گا اس میں گیارٹی میں حصہ لے رہی ہیں جنہیں دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے گروپ میں قطر، سعودی عرب، جنوبی کوریا، متحدہ عرب امارات، بھارت اور چین جبکہ دوسرے گروپ میں بہرین، ایران، کوئت، جاپان اور قذاقستان شامل ہیں اے ایف سی ایشین کپ قطر دوہزار تیس کے لیے مقامی ارگنائزنگ کمیٹی کے ڈیریکٹر کمیونکیشنز اور مارکٹنگ حسن ربیہ الکواری نے کہا ہے کہ ٹورنامیٹ کے ٹکٹو کے دوسرے بیچ کے اجرا کا اعلان جلد کیا جائے گا قطر بارہ جنوری سے دس فروری دوہزار چوبیس تک اس برائے آسمی چیمپینشپ کی بریزبانی کرے گا الکواری نے قطر نیوز ایجنسی کیو این اے کے ساتھ ایک خصوصی انٹریوی میں کہا کہ ٹکٹو کی پہلی کھیپ فروغت ہو چکی ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ٹکٹیں فروغت ہو چکی ہیں اور ٹورنامیٹ کے ٹکٹ مرحلہ وار مختلف اوقات میں جاری کیا جائیں گے انہوں نے بتایا کہ قطر سعودی عرب اور بھارت ٹکٹوں کی خریداری کے معاملے میں سر فیرست ہیں قطر اولمپک کمیٹی کیو او سی کے صدر اور قومی اولمپک کمیٹی کے ایسوسییشن کے اول نائب صدر شیر جوان بن حمدالثانی نے ایک سو اکتالیسویں بینر اقوامی اولمپک کمیٹی آئی او سی کے اجلاس میں شرکت کی ہے جو کل بھارت کے شہر ممبئی میں منقض ہوا ممبئی میں آئی او سی کے صدر ڈاکٹر تھامس باغ کی صدات میں ہونے والے اس اجلاس میں آئی او سی کے ایکسیکٹیف بورٹ کے عراقین بینر اقوامی فیڈرنیشن کے صدور اور قومی اولمپک کمیٹیوں کے صدور نے شرکت کی اجلاس میں اولمپک تحریک کے ترقید سے متعلق موضوعات زیر بحث آئے اجلاس میں قطر اولمپک کمیٹی کیو او سی کے سیکرٹی جنرل جاسم راشد علو بو انین نے بھی شرکت کی آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب اسمو امیر کو دوست ملک برطانی کے وزیراسیم کی جانت سے ٹیلی فون کار موصول ہوئی ہے ریاست قطر نے مشرق کے وسطہ میں جوہری ہتھیاروں اور دیگر تمام وصیح پہمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پانک زون کے قیام کے لیے اپنی مسلسل مکمل حمایت کا یادہ کیا ہے قطر نے غزہ میں علیلی عرب اسپتال پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری کی اسم سخت ترین الفاظ میں مضمت کی ہے اور غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسلیوں کی تعداد تین ہزار اکسٹھ اور زخمیوں کی تعداد تیرہ ہزار سات سو پچاس سے تجاوز کر گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر ایفے مونو سیون سے خبروں کا آج کا پہلا بولیٹڈ اپنی اعتدام کو پہنچتا ہے نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر محمود احمد اور اسٹوڈیو سے السلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ایفے مونو سیون قطر نیشنل ریڈیو پر اور میں اس ویڈیو کو ریکارڈن کر کے ایڈیٹن کر کے آپ کو نور ٹیم ٹونٹی پور بار سوین یوٹیوب چینل پر اپ ڈیٹ کیا ہوں اور فیس بک شیخ نور پیج پر اپ ڈیٹ کیا ہوں یہ نیوز اپ ڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں کوئی فیک نہیں رہتا کوئی ملاوٹ نہیں رہتا اس لیے میں اس کو اچھی طرح سے ایڈیٹن کر کے میں یوٹیوب میں اپ لوڈ کرتا ہوں آپ کو اسی طرح سے ویڈیو دیکھنا ہے اصلی نیوز آپ کو ملتے رہے اس لئے میرے چینل کو سبسکرائٹ اور لائک اور کمنٹ کر کے رکھ لیجئے تاکہ اپ ڈیٹ جیسے ہوا نیوز اردیم وہ آپ کو ملتا رہے